اسلام علیکم ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو مائی چینل اسکی زیاد فیشن امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو فرینڈز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شلوار کی سٹچنگ کی ویڈیو تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرورت ساندھائے گی اور فرینڈز اس سے پہلے کہ میں ویڈیو کو سٹارٹ کروں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرورت بائیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میری ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں مجھے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی تو فرینڈز یہ شلوار کی سٹچنگ جو ہے وہ میں نے آپ کو کافی ویڈیو سے پہلے دکھا دی تھی لیکن اس کی سٹچنگ میں آج کرنے لگی ہوں کیونکہ آپ جانتے ہیں آج کل جو ہے یہ وائرس کا بہت زیادہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو سے لاک ڈاؤن ہوا ہوا ہے اور سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں دکانے بغیرہ باند ہیں شوکس ساری باند ہیں تو اس کی ویڈیو سے جو ہے مجھے اس کی میچنگ نلکی نہیں ملی تھی میں نے سوٹ پہلے سے یہ کرید کے رکھا ہوا تھا لیکن اس کی نلکی مجھے نہیں ملی تھی اس لیے اب مجھے ملی تھی تو میں نے کہا چلے میں اس کی سٹچنگ کرنے لگی ہوں تو آپ کو میں دکھا لیوں کیونکہ میں یہ سمپل شلوار کی سٹچنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو اس میں ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی کٹنگ کر کے تو اس کو جو یہ جو ڈر لے کا اس کا گھیر کھلا کرنے کے لیے جو موٹے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شلوار سینے کا میں آپ کو طریقہ آ رہی ہوں کہ جو ہمیں سوٹ کے ساتھ شلوار پیس ملتا ہے اس کا کپڑا جو ہے اس کا تھوڑا ہوتا ہے تو اگر ہم ایسی سلائی کروا لیں تو وہ ایک بار پین کے تو وہ جلد پھٹ جاتا ہے زیادہ دیر تک نہیں نکلتا ہماری شلوار کمیز اور دبتہ پڑا رہ جاتا ہے تو اگر آپ یہ جو ڈال کے اس کا گھیر کھلا کر لیں گے تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ میں آپ کو سلائی کر کے دکھاتی ہوں ہم نے کنارے پہ رکھت اس لائی لگانی ہے ہم نے کنارے پہ رکھت اس لائی لگانی ہے اور دکھیں دکھیں گے ہم نے کنارے پہ رکھت اس لائی لگانی ہے اس کے ایک پیر سے پھاس تو کریں گے گھر موسیقی 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 یہ دیکھیں اب ہم آپ کو بھی کھاتے ہیں یہ دیکھیں فرنس اب ہم نے یہ چلوار کا جو پیس دوسرے والا لیا ہے اس کے ساتھ جوڑا لیں گے ہم یہ پہلے اس کے ایک کنارے کی طرف ہم اس کو جوڑا لیں گے یہ دیکھیں اس کا پہلے جو ایک کنارہ ہے اس کی طرف اس کا جوڑا لیں گے اور بعد میں یہ اس کے دوسرے سائٹ پہ ڈال لیں گے اور یہ ڈالنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں پہلے کہ ہم نے اس کے ساتھ لگانے لگے ہیں میں ملکتا کو برا بر کا اگے میں اس لائییر نہیں ملکتا موسیقی 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 ہمیں پکا کر لیں گے شروع میں بھی ہمیں پکا کرنا ہوتا ہے اور ہمیں اس کا دھابا جو وہ نکلتا نہیں ہے اب ہم اسی طرح دوسری سائیڈ پر بھی یہ دیکھیں فرنس یہ ہم نے دونوں طرف سے اٹیچ کر لیا ہے یہ جو ہم نے جو ڈالا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اتنا نمائیہ بھی نہیں ہوتا اور ویسے بھی یہ جو ہے اتنا بڑا بھی نہیں لگتا اور فرنس اس کے بعد ہم یہ جو سا ہمارا دوسرا کپڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کیشک دلوار یہ ہماری دوسری سائیڈ تھی ڈیک سائیڈ یا فرم سائیڈ پر بھی ہم سے بڑھ گئی آپ لگا لیں اس کی سیڈی سائیڈ ہم اس کی سائیڈ اٹیچ کر لیں گے اس کی بھی سیڈی سائیڈ ہو اور اس کی بھی سیڈی سائیڈ ہو تو اس کو ہم میسیج اٹیچ کر کے یہاں پہ بھی سلایگ لگا لیں گے اور یہاں پہ سلایگ اس سلائگ لگلے ہیں پھر یہ شروبا رنجھ کیہ پھر اس ڈال کےب سے یہدیکھیے ہم نے اٹیچ کرنے کے بعد دونوں کو آپس میں سارے اٹیچ کر لیے ہیں اچھی طرح یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کی جو ہے نظرار یا شیئر یہ دیکھیں اب میں نے یہ سارا جو ہم نے یہ نیپا بنانا ہے اس کو میں نے تقریباً دیڑے دینج کے فاصلے پر بٹھا لی ہے اس کی تیہ پریس کے ساتھ پرند آپ یہ ویسے پریس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں لیکن پریس سے بٹھا کے ہم جب کرتے ہیں تو بہت ہی نفاصد آ جاتی ہے ہماری سلائی میں تو اس لیے میں جو بھی کپڑے بگر سٹچن کرتی ہوں کمیز کرتی ہوں یا فروک یا شلوار یا پراؤزر جو بھی میں سٹچن کرتی ہوں ان سب کو اچھے سے پریس کے ساتھ بٹھا کے جو بھی کام کرنا ہوں مطلب یہ اب ہم نے دیکھیں کی سلائی لگانی ہے اس کو بھی پریس سے بٹھاتی ہوں پھر اگر کوئی میں نے پانچے کی سلائی لگانی ہے یا سیمپل سلائی کوئی بھی لگانی ہے اور پریس سے بٹھا کے آپ کریں گے تو بہت نیتنس آئے گی آپ کی سلائی میں تو اس لیے یہ میں نے پریس سے بٹھا لیا ہے اور اب میں ہاف آف ایچ یا پھر تھوڑا سا ہاف آف ایچ سے کم جو ہے وہ ایسے اندر کی طرف فول کروں گی اور یہ فول کرنے کے بعد میں یہ سلائی لگاؤں گی ہے اب یہاں سے میں سلائی لگانا شروع کروں گی یہ جو کپڑا ہے یہ آپ نے کھینچنا نہیں ہوتا اوپر والا تو خاص طور پر ہم نے کھینچنا نہیں ہوتا پھر بیچ میں اریبہ جاتی ہے وہ سارے پھر یہ کپڑا کھچ جاتا ہے اس کی ویسے جو ہمارا یہ بلکل سیدھا نہیں بنتا نہیں پا اور پھر بہت گندہ یہ لگتا ہے تو اس لیے ہمیں یہ اچھے سے نیپنس سے بنانا چاہیے کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اس کو کوئی بات نہیں جو پڑی آنا اس میں لاسٹکی ڈال جانا کوئی بات نہیں اس کو جیسے مرضی بنانا لیکن یہ ہمارے سلائی کا سول نہیں ہے سلائی کا سول مانا یہ ہے کہ ہم اس کو نیپنس سے بنائیں تو اس کو ہم نے کھینچ لیں اگر آپ کو چھوٹ پڑے تو آپ نیچے والا کپڑا تھوڑا کھین سکتے ہیں تو اوپر والا ہمیں بلکل کھینچنا نہیں ہوتا اس سے ہمارے جو ساری یہ فراب ہو جاتی ہے اور اس میں ایسے جو پیر اگر ہمیں فراب ہوتی میں ضرور بھی آئے تو ہم تھوڑا سا پڑے ڈال لیں لیکن آپ کو یہ بنا کے لکھاتی ہوں آپ پڑی دیکھیں کہ میں کیسے اس کی سلائی لگاتی ہوں مجھے پڑی دیکھیں مجھے پڑی دیکھیں موسیقی 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 جو چڑائی کتنی بار گئی ہے اور اس کے میں نے سمپل جو پانچی ہیں وہ بلکل سمپل بنا ہے یہ دکھیں تو میں آپ کو جو دوسرے پانچی ہوتے ہیں نا وہ میں آپ کو انشاءالا اپنی اگلی ویڈیو میں تیار کر کے دکھاؤں گی تو پلیز آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور دائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اوکے اللہ حافظ